اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہتی مزیدار آئس کرم ڈیزرٹ کی ریسپی گرمیوں میں تو بہتی مزیدار لگتا ہے یونیک ریسپی ہے آج سے پہلے آپ نے یہ مزیدار سا آئس کرم ڈیزرٹ کبھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا اتنا ریفریشنگ اور تھنڈا تھنڈا تو بہتی مزیدار لگتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس مزیدار آئس کرم ڈیزرٹ کی ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم نے ایک آم لے لیا ہے آم کو بلینڈر میں ڈال کر پیس لیا ہے تو آم کی پیوری تیار ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک باول رکھ لیا ہے باول کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے وپنگ کریم تو یہاں پر ایک پورا پیکٹ وپنگ کریم کا میں ایٹ کر دیتی ہوں اس فریش کریم کو میں نے دو گھنٹے پہلے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہ بلکل تھنڈی ہو گئی ہے بلکل چلت فریش کریم ہم نے یہاں پر یوز کرنی ہے تو د آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی اس کی کنسسٹینسی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پسی ہوئی چینی تو 3 ٹیبل سپون چینی میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر 3 ٹیبل سپون چینی ایٹ کرنے کے بعد اب دوبارہ سے ہم تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ تھک ہو گئی ہے اور کتنی اچھی طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہماری وپنگ کریم ری� ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر تین باول رکھ لیے ہیں تو ہم تین حصوں میں اس وپنگ کریم کو ڈیوائٹ کر دیں گے تو کتنی زبردست ہماری وپنگ کریم تیار ہوئی ہے اگر میں اس کو چمچے میں لے رہی ہوں تو یہ بلکل بھی گر نہیں رہی ہے اور بلکل تھک سی ہو گئی ہے تو ہماری جو آئس کریم بن کر تیار ہوگی وہ بہت ہی زبردست ہی بن کر تیار ہوگی تو ہم نے یہاں پر ریمبو آئس کریم بنا کے تیار کرنی ہے کیونکہ یہاں پر ہم تیار کر رہے ہیں ب بہت ہی زبردست ریمبو آئس کریم ڈیزرٹ جو کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت رفریشنگ لگتا ہے تو ہم نے اس کریم کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے تو بلکل برابر ہم نے تینوں باول میں اس کریم کو ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر لے لی ہے آم کی پیوری تو آم کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا تھا تو آم کی پیوری ہم نے ایک باول میں ایٹ کر دی ہے فریش کریم کے ساتھ تو دیکھئے ہم نے اس کو ای تین سے چار سیکنڈ ہم اس کو بیٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو آم کی پیوری ہے اور جو ہماری بیٹ ہوئی وی کریم ہے وہ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر ہماری ایک آئس کریم کا مکسر ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اس کو ہم سائیڈوں سے ساف کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی زبردست مینگو آئس کریم کا مکسر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پر دوسرا باول رکھ لیا ہے تو دوسرے ب اس کو دوسرا بھر کرiversکریں ہے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے جامع شیری تو جامع شیری میں اس لیے اٹ کر رہی ہوں کیونکہ مرے پاس اسٹرابری نہیں تھی اور ابھی بالکل بھی موسم اسٹرابری کا نئی ہے اگر میرے پاس اسٹرابری ہوتی تو میں اسٹرابری کو بھی اچھی طرح سے پیس کر اس میں اٹ کر دیتی لیکن ابھی مجھے صرف ریمو آئس کریم ہی بنا کے تیار کرنی ہے تو ہم اسمیں جامع شیری اٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس فروٹ ہوں جیسے ہم نے اار اٹ کیا ہے یا آپ کے پاس اسٹرابری ہو تو اسٹرابری آپ اس میں اٹ کریں اس طرح ہماری جو آئسکریم ہوگی اور ہمارا جو ڈیزرٹ ہوگا وہ بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں اب ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو بھی ہم سائیڈوں سے اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھیں بیٹ کر لیا تھا تو بیٹ کرنے سے بلکل اچھی طرح سے یہ مکس ہو گئی اور کتنا زبردست سا کلر رایا ہے اب ہم نے یہاں پر تھرڈ بال رکھ لیا ہے جس میں ہم نے فریش کریم ایٹ کی ہوئی تھی تو اس کو زبردست سا کلر دینے کے لیے ہم نے یہاں پر پاکولا سیرپ لے لیا ہے تو پاکولا سیرپ ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر دیں گے تو ہم یہاں پر کوئی فوڈ کلر ایٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پر پاکولا سیرپ لیا ہے تو پاکولا سیرپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم اچھی طر اس کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم سائیڈوں سے ساف کر لیتے ہیں تو ہماری تین کلر میں زبردستی ریمبو آئس کریم بن کر ریڈی ہو چکی ہیں تو یہاں پر ان تینوں آئس کریم کو کور کر کے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے جم جائیں تو یہاں پر جو ہم ریمبو ڈیزرٹ بنا کے تیار کریں گے وہ بہت ہی شاندار اور بہت مزیدار بنے گا تو اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے آٹھ گھنٹے کے لیے تو جب تک یہ آٹھ گھنٹے میں سیٹ ہو جائے گی اور یہ اچھی طرح سے جم جائے گی تو ہم جب تک ایک اور مکشر تیار کر لیتے ہیں ایک ہم نے یہاں پر کڑاہی رکھ لی ہے کڑاہی کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دو گلاس بھر کے دودھ تو یہاں پر میں نے آدھا گلو دودھ لیا ہے تو آدھا گلو دودھ میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے یہ پہلے سے بوائل ہوا دودھ ہے اور اس میں تھوڑی سی ملائی بھی تھی تو ملائی بھی ایٹ کر دی ہے 5 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی تو چینی کو بھی ایڈ کر کے ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دودھ کو بھی اوبال آ چکا ہے اور اس میں چینی بھی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو چکی ہے تو اب ہم نے آدھا کپ دودھ کے اندر 3 ٹیبل سپون وینیلا کسٹر ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے بلکل بھی گھٹلیا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم چمچہ چلاتے ہوئے دودھ کے اندر کسٹرٹ کا یہ مکشر ایڈ کر دیتے ہیں اور بلکل لو فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے کنٹینیسلی چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہ بنیں تو اس طرح سے چمچہ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکا لیں گے تو اس کو تھوڑا سا عبال آنے تک پکا لیتے ہیں بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو رکھیں گے تو رکھنے کے بعد بھی یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو اب ہم نے یہاں پر ریمبو ڈیزرٹ بنا کے تیار کرنا ہے تو ہماری جو مینگو آئسکریم ہے اس کا کلر بھی یلو ہے اور کسٹرٹ کا کلر بھی یلو ہے تو اس لیے اس کے کلر کو چینج کرنے کے لیے میں اس میں اورنج کلر ایٹ کر دیتی ہوں تو ہاف ٹی سپون میں اس میں اورنج کلر ایٹ کر دیتی ہوں تو اورنج کلر سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست سا ہو جائے گا اور ہمارا کلر فل ریمبو ڈیزرٹ بن کر تیار ہوگا تو وہ بہت ہی خوبصورت لگے گا تو اورنج کلر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ اور کوئی کلر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس ڈیزرٹ میں چاروں زبردست سا کلر لیے ہیں ریڈ یلو گرین اورنج تو یہاں پر ہمارا کسٹرٹ کا مکسچر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ لیتے ہیں جب تک ہم نے دیکھے یہاں پر سپر کیک لے لیے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے گھر کے بنے ہوئے کیک ہوں تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا آپ بیکری کا کیک بھی لے سکتے ہیں تو کیک کو ہم نے اچھی طرح سے توڑ لیا ہے بلکل چورا کر لیا ہے اور چمچے سے ہم اس کو اس طرح سے پھیلاتے ہوئے اس پاول کے اندر سیٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے بلکل بیس میں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے جو بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کا فلیور اس ڈیزرٹ کے اندر بہت مزیدار لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیک کو سیٹ کر لیا ہے اب ہمارا جو گرم گرم کسٹرٹ کا مکچر ہے وہ ہم پورا اس کے اوپر پور کر دیتے ہیں کسٹرٹ کا مکچر ہم نے کیک کے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کسٹرٹ کا مکچر ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو یہاں پر آٹھ گھنٹے بھی ہو چکے ہیں ہمارا کسٹرٹ کا مکچر بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور ہماری یہاں پر آئس کریم بھی بند کر بلکل ریڈی ہو چکی ہیں چاروں چیزیں ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں تو کسٹرٹ کا جو ہمارا مکچر تھا وہ بلکل تھنڈا ہے بلکل چلڈ ہے تو ہم نے جو پاکولا آئس کریم بنا کے تیار کی تھی وہ ہم اس طرح سے آئس کریم سکوپ کی مدد سے نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اگر یہ میلڈ بھی ہو رہی ہے کیونکہ گرمی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے یہ آئس کریم اس کے اوپر ڈال دی ہے بلکل اسی طرح سے ہماری جو منگو آئس کریم تھی اس کو بھی ہم آئس کریم سکوپ سے نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اگر یہ آئس کریم میلٹ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو ہمیں ڈیزرٹ بنا کے تیار کرنا ہے وہ صرف تھنڈا ہونا چاہیے لیکن یہ میلٹ ہو جائے گی کیونکہ گرمی بہت ہے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پوری آئس کریم اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑے سے ہم اس کے اوپر کٹے ہوئے پستے ایٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بادام یا جس طرح سے بھی آپ گارنش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے کتنی مزیدار زبردست ہی ہماری یہاں پر ریمبو آئس کریم ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس طرح سے اس کو سرف کرنا چاہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پوری آئس کریم کو اس طرح سے اس کے اوپر پھیلا سکتے ہیں اور پھیلانے کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل تھنڈی ہونی چاہیے تھنڈی کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی زبردست لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار کتنا زبردست ہمارا آئس کریم ریمبو ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ